مانشود ویدی اور سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش چرچہ میں چرچہ کے تحت آج ہمارا وشہ سیاسی ہے دیش کی راجنیتی کرنے درقت ورطمان میں دیش کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا راجنیتی کرنے کا دل ہونے کا دعویٰ کرنے والی بھارتی جندہ پارٹی اس سمیں جس طریقے سے اپنے نیتاؤں کو فیٹ رہی ہے ایسے کوئی کھلاڑی تاش کے پتے بھی نہیں فیٹ سکتا کل ملاکر جس گتی سے نیتاؤں کے دائتوں کو بدلا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں اچمبت کرنے والا ہے جب جگت پرکاش نڈڈا نے اپنی ٹیم منائی تھی اس میں تمام ایسے چہرے جن کے سندر میں مانا جاتا تھا کہ انہیں تو ٹیم کا حصہ ہونا ہی ہے وہ چہرے نہیں دیکھے بعد میں بہت پرتیشت نرد موزی سرکار کے منتری منڈل کا پھر بدل ہوا اس میں بھی تمام چہرے گائب ہو گئے کئی ایسے چہرے آگئے جن کے سندر میں بھی نہیں تھیں لیکن ہمارے چرچہ کے کینڈر میں جگت پرکاش نڈڈا کی ٹیم یا دیش کے پردھان ندری نرد موزی کی ٹیم نہیں ہے ہماری چرچہ کے کینڈر میں آج دیش کے تمام راجیوں میں کابیج بھارتی جانتہ پارٹی کی ستکار کے چہروں کو بدل ہو جانے کو لے کر پوری بات چیت ہے اسی لیے ہمارا وشہ ہے چہروں میں بدلاؤ کس پر اگلا داؤ بھارتی جانتہ پارٹی نے جس طریقے سے اپنے مکھے منتریوں کو بدلنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے بعد یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ آخر مکھے منتری کو اس چین کی جمعیداری کس پر ہے کیا واقعی نرواچت ویدھائک اپنے نیتا کا چناؤف کرتے ہیں کیا جنتہ کے بہومت کے آدھار پر پارٹی اور نیتا تیہ ہوتے ہیں یا کل ملا کر کچھ لوگوں کی پسند اب اس پرکار سے اویقت ہوگی بھارتی جانتہ پارٹی نے اپنے پانچ درشک چھ درشک کی راجلی تیم میں کانگریس پارٹی پر اس بات پر ہمیشہ نشانہ سادھا کہ اس میں کوئی لوگتانترک چہرہ نہیں ہے اس کے اندر فیصلے لوگتانترک نہیں ہوتے ہیں اس کے دورہ لیے جانے فیصلوں میں کوئی ایک وقتی یا ادینہ ایک بات دکھتا ہے لیکن بھارتی جانتہ پارٹی کے دورہ اس سمیں جس پرکار سے فیصلے لیے جا رہے ہیں اس میں ساموکتہ کا بود کیا کہیں ہو پا رہا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے جانے کی کوشش یہ بھی کریں گے کہ تمام مکھے منتریوں کو جس طریقے سے بدلہ جا رہا ہے کیا آپ نیاب میں یہ پارٹی کی سویکہ رکھتی ہے یہ جانتہ اور پارٹی دونوں کی امیدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے سمجھنے کی کوشش یہ بھی کریں گے کہ آنے والے سمجھے میں وہ کون سے چہرے ہو سکتے ہیں جنہیں بدلہ کے اس فیرس میں ہم ایک دو تیر پر رکھ سکتے ہیں اس روچک چرچہ کا حصہ بننے کے لیے چار خاص میمار ہمارے سے جڑ رہے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کرائیں اور دیش کی راجنیدی میں کافی چٹکارے لے کر ہو رہی چرچہ کا حصہ بننے کی کوشش اس کارکم کے بعد دن سے کریں اس سے پہلے لے کے سمجھے آج کے وچار سترگاہ ہمارا آج کا وچار ستر یہ کہتا ہے جس پرکار پرانی اتپن ہو کر گربہ واس کی ویتھا ویسمرت کر دیتا ہے جو اس کو تکلیم رہتی ہے پریشانی رہتی ہے انومتی رہتی ہے اسے بھول جاتا ہے اسی پرکار رایا راج پرابت کر نیت پوری چندن کو بھول جاتا ہے کلھڑ نے یہ وچار ستر دیتا آشے یہ کہ جب کوئی ویکتی کسی پتبر پہنچ جاتا ہے تو اس سے پہلو اپنے دعائت کے سندر میں اپنے کام کے سندر میں اپنے وادوں کے سندر میں جو کچھ کہتا تھا سوچتا تھا پتبر آتے اسے بھول جاتا ہے کیا ایسا بھاجپا کے ان تمام مکھے منتروں کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے چلتے پارڈی کو اتنے کڑے فیصل لینے پڑا رہے ہیں تاجہ نام سیم دیش کے پردان منتری دیش کے گھرہ منتری نرینر موڈی امیش شاہ کے گھرہ راجعہ ارثہ گجرات سے جڑا ہوا ہے ویجے روپانی جس طریقے سے بدلے گئے اس پہ یقین کرنا مشکل ہے اور ان کی جگہ جو لائے گئے ہیں بھوپیزر پٹیل ایسا کوئی شخص آئے گا اس پہ بھی کلپنا کرنا مشکل تھی پر اس سے بھی زیادہ روچک بات یہ ہے بھوپیزر پٹیل اب اپنا منتری منتل بنانا چاہ رہے ہیں آج دوپیر شفت گرہ رہا تھا ہوا نہیں شام کو ہونے کی بات آئی پر ہوا نہیں اب نیا سمیں بتایا گیا کہ کل شاہی ڈیڑھ بجے ہوگا کیوں اتنا بھی لب ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے ہمارے ساتھ چار خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ گردیب سنگھ سپل جی ہے راشتر پروکتہ ہے ہمارے ساتھ پہ ہمارے ساتھ آدھر احمد خان جی ہے پروکتہ آئے عام آدمی پارٹی کے دیش کے جانے مانے پرزکار شوان گرگ جی ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی بھارتی جنگتہ پارٹی کے عورتے ویچار افیقت کرنے کے لئے تیز ترار سانسط سنیتا دگل جی ہمارے ساتھ آپ سبھی کا سواگت ہے چرچہ کی شروعات یوں تو ہم سنیتا دگل جی سے کر سکتے ہیں کس درشتی سے دیکھ رہی ہے دیش کی سب سے پرانی رائنیتک پارٹی اور دیش کی سب سے بڑی رائنیتک پارٹی کے فیصلوں کو سپل جی کیا کہتے ہیں دیکھ رہا ہے کت طرح پہ مکہ منتریوں کو بدلا گیا مکہ منتری دکھلنا پارٹیوں کا انکار ہے ہماری ویبستہ میں ویدھائیق دل کنتا ہے اور پارٹی تہہ کرتی ہے کون بنے گا لیکن شورد جو اب اس اہلے میں دیکھنے کو آرہا ہے یہ کوئی نہیں مانتا کہ میں نے کوئی دی مکہ منتری ایک یوگی جی کو چھوڑ دیجئے یتر پردیش کے وہ اپنے کوئی بھی فیصلے لے دیکھنے ستندر ہے یوگی جی تو بیروز کرنے کے لئے ستندر ہے وہ تو سنتے بھی نہیں تھے انہوں نے تو فوٹوگراف تک اٹھا دیئے مودی جی کے دید مہینے تک اپنے کوسٹوں پر پہ سرگاہ کے کوسٹوں پر پہ وہ تو ملنے سے بھی اکار کر دیا تھا انہوں نے تین تین بار بلانے پہ بھی اور باقی جتنے بھی مکہ منتری رہے وہ سب کے سب مکہ منتری کہ اپنے پرشاتھن پر کوئی ادھیکار نہیں ہے اور اگر یہ فیلیر کی جو سیکار ہوتی ہو رہی ہے کے اندر سرکار دوارہ یا بی جی پی کے شیش نیر ترے پہ کے اندر سرکار نہیں بولوں گا نہیں وہ ان بات کی ایکسپسنٹ ہے کہ جو پرشاتھن کو پر انڈیسٹر آفیس پہ بیروکرائٹ اور ریٹائر بیروکرائٹ سیدھے سیدھے راجعہ میں چلا رہے ہیں وہ فیل ہو رہا ہے پر وہ فیل ہو رہا ہے اس لیے چہرے پدھنے جا رہے ہیں پر ان چہرے پدھنے سے کچھ ہونا نہیں کہ یہ تمام چہرے ایک رپرس پینک کی طرح ہیں کہ تمام چہرےوں میں سے کوئی بھی جلتہ بھی یہ نہیں مانتی ہے کہ ان کو کوئی بھی فیکلے لینے کا ادھیکار ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو سیکسٹرک کے ادھیکاری ہیں جنہوں کے ادھیکاری گجرات اگر آپ دیکھیں گجرات کی بات کریں تو وہ بھی پرائیمیسٹر آفیس سپنی ریپورٹ کرتے تھے وہ پی ایم لوب پہ کئی بڑھ نہیں رہتے تھے تو یہ جو نئی طرح کی ویوستہ شروع ہوئی ہے یہ بی جے پی کے اس جور کی ویوستہ ہے اس کے پہلے آپ کہیں گے بھئی کومنیس پارٹی میں ایسے بدلتی تھی یہ بات سچ ہے جب پارٹی پاور میں تھی اور جب ایک قطر تھا تو بڑھنے جاتے تھے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جب کمسی جو ہوتا تھا وہ پرشاتن وہی چلاتا تھا اس کے بحاظ سے کوئی اور نہیں چلاتا تھا وہ ایک ربرٹ کام کی طرح نہیں ہوتا تھا اس پرشاتن کو چلانے کے لیے اس کے پاس پوری ایک آزادی رہتی تھی اور وہ جمعہ وار اور جواب دہے ہوتا تھا اب یہ نئی ویوستہ آگئی ہے یہ جو پریسیدنچل پورم آف کومنٹ چلانے کی جو بات کرتے ہیں حالانکہ ہمارے ویوستہ نہیں ہیں یہ ارمان وہی ہیں بی جے پی کے آج کے دیتے ہیں چکے اور اس کو وہ چرا رہے ہیں اور اس لیے جب گربڑ ہو رہی ہے تو وہ پکتوں کے جانے آپ کے شبزوں کو استعمال کروں وہ چہرے بدل رہے ہیں اور اس چہروں کو بدلنے سے بھی کامی چلنے کی بھی زمین کی تک گئی ہے اتنے پہلی بات اتنے سالوں کے بعد بی جے پی کے اندر سے اسنطوش کی طور ابر رہے ہیں ہر راجے ہو کر رہے ہیں یہ بات آپ کچھ مہینے پہلے نہیں پوچھ سکتے تھے کرناتک میں اگر آپ نے مکہ منتری بدلا تو جیدورپہ نے دند کر کے لگنایت کمیونٹی سے ہی دوسرے مکہ منتری بنوائے وہ بھی ان کو جو کی بی جے پی کی اور آرست کی پرمکہ سے نہیں آتے ہیں ایسار بومئی کے بیٹے ہیں تو ہر راجے کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ لگاتار اسنطوش کی جو آواز پر اٹھ رہی ہے ایک کر سمین ہل رہی ہے اور ایک کر سمین ہل رہی ہے اب اس کی اندر اپنی جھمک بنائے رکھنے کی کوشش ہے میرے دوتی سوال ہے سپل جی ایک طرف آپ انہیں روبر سٹامپ بتا رہے ہیں تو جب روبر سٹامپ ہے تو بدلنے کی جورت کیا ہے جب اتنا ہی آگیا کاری جتنا ہی او بیڈے ڈیویکتی اگر مکہ منتری کے طور پر اپلد ہے دوسرا جو آپ اپنی پارٹی سے تلنا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی تو چوبیس گھنٹے میں فیصلے بدل دیتی تھی ارجون سنگھ پانس سال بعد ایک بار پھر مکہ منتری کی شبن لیتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد پنجاب کے راجبال بنا کر بھیج دی جاتے ہیں ایسے اعتیاسی فیصلے نہیں کی پرشتبونی آپ کی پارٹی کی ہے تو باج باہ تو پھر بھی سمیں دے رہی ہے دو چار مہینے کم سے کم تیرہ سکھ رہاوت کو ملے تو سہی یہ سوال اور تیسری اور آخری بات آپ سے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھارتی جنتہ پارٹی ہے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے ویجی روپانی سیدھے مائک پر آتے ہو کہتے ہیں کہ میں اسطیبہ دے رہا ہوں پارٹی تے کرے گی اگلا دہتو کیا ہوگا اور ایک آپ کی پارٹی ہے جس میں پنجاب میں کہاں کہاں سے دوڑ لگا کے دلی آ رہے ہیں دلی سے پنجاب جا رہے ہیں بیس بیس دن رائیستان سے لوگ آ رہے ہیں ڈلی میں ہوتلوں میں ڈلے ہیں پھر واپس جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے چھتیز گھر سے پچا پچا سو سو لوگ بھر کے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے اتنی لچر اتنی حتاش اتنی اسمنجس میں ڈوبی ہوئی پارٹی آئے بھارتی انتہ پارٹی کے دوارہ ایک جھٹکے میں مکہ مندری بدل دیئے جانے کے سندر میں کیا سوستی ہے کھڑا روشنی دے تین سوالیں آپ سے مجھے تین سوال آپ نے ایسے پوچھے جن تینوں کی مجھے امید تھی کیا پوچھیں گے جی ننے بات میں آپ یہ امید میں کھرا ہوترا یہ ہمارے سہاوت ہے ڈلی کا بکرا جی تب ڈلی کا بکرا بنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جی آپ یہ ہم آج بھی امید نہیں کرتے ہیں کہ دیش کے پرزن منتری یا گھے منتری جی اور میں نڈا جی کی بات نہیں کروں گا ان کی کتنی گلتی ہے یہ ہم تب جانتے ہیں جی وہ کسی بھی گلتی کی ذمہ داری آج بھی لیں گے دیش کے اندر یہ ہم میں سے کوئی امید نہیں کرتا دیش کو کوئی داگے کب امید نہیں کرتا یہ پہلی بات ہوا کہ تھاڑے سار تھا ہو گئے جزان منتری نے ایک کوشن تک نہیں لیا ایک فیس کونپرنس تک نہیں کی تو وہ اپنی گلتیوں کی جواب دہی تو کیا ہی لیں گے ان کو بڑی کے بکے چاہیے ہوتے ہیں وہ لیے گئے دوسری بات یہ بات صحیح ہے کہ کانگریس پارٹی میں بھی بہت بار مکہ منتری یوں بدلے گئے لیکن میں نے کہا کہ یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا کہ ارجنسکی ربرس ٹیم پہ جب تھی جس بھی پت پہ رہے وہ نہ صرف گورنر رہے وہ مکہ منتری رہے وہ کنری منتری رہے یہ تو کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ارجنسکی ربرس ٹیم پہ کیونکہ کانگریس کی پرمپرا میں یہ ٹھیک ہے کہ پارٹی پیسلے کئی پر لیتی تھی اور اقانق نہیں تھی لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بد پہ کوئی اور سبتہ کی تھی اور کے پاس بد پہ کوئی اور چابی کی تھی اور کے پاس بد پہ کوئی اور پیسلے کوئی اور لے گا بد پہ حافظ کرنے کا دکار پارٹی کر رہتا تھا لیکن سمجھدانی کے وجہ میں چلانے کی پوری طاقت ان مکھے مکری ان مکری کے پاس نہیں اسی وجہ سے اگر آپ کہیں گے کہ اگر آپ کانگریس پارٹی کو کینے میں سبتہ سے باہر ہوئے ساتھ سال سال ہو گئے جی آج بھی آپ سڑک پر کھڑے ہو کے پوچھیں کہ کانگریس کی ٹیم میں منتری کونتے ہیں تو جنت آپ کو بتا دیں گی نام اور آج آپ پوچھیں کہ پی جے پی کے 80 کے قریب منتری ہو گئے ہیں ان کے نام سڑک پر پوچھیں آپ کو جنتا نہیں بتا پائے گی کہ وہ منتری ضرور ہیں ان کے پاس عدیگار نہیں ہیں اور وہ کام کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں سب کو پتا ہے اور بجا چلاتے ہیں اور وہ تیسری بات آپ نے کہی کہ کانگریس پارٹی کا بڑا شہر ہوتا ہے اور بی جے پی کے نہیں ہوتا یہ تھوڑا تھا اس کو تھوڑا گہرائی سے دیکھنی کی ضرورت ہے ویٹے اروپانی ہٹائے جائیں گے یہ بات فجرات میں کب سے ہو رہی تھی لیکن کوئی پترکار کہنے کی ہمت نہیں کرتا جب ایک پترکار میں لکھا تو اس کو دیج درو کے آروپ میں اندر کر دیا جانے کی یہ بی جے پی کی سرکاریں ہیں جہاں پر یہ لکھانا بھی نیج درو ہے کہ مکہ منتری صیفہ دے رکھتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے ایم ایل اے جائے دلی جاتے ہیں لیکن آپ یہ بھول گئے کہ میں نے کہا مکہ منتری سے طور پر لوگ یوگی جی کو مانتے ہیں جو موڈی جی کی مانتے ہیں ان کے خلاف تھی سوٹو ایم ایل اے ویدان سفاہ کے پرانگر میں بیٹھے تھے ہم اس کو بھول گئے ہیں ہم اس کو بھول گئے ہیں کہ کانگرس کے اندر چھے چھے منتری جوانب کو مل کر اپنے مکہ منتری کے خلاف کرپشن کی شکایت کرتے تھے ہم یہ بھول گئے کہ ان کے منتری سیڈیز ریلیز کرتے تھے اسرے منتریوں کی ہم یہ بھول گئے کہ باتے بدیش کے اندر واک اوٹ ہوتا ہے منتری پندل پہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اترا کھنٹ کے اندر پور مکہ منتری سیڈیز بیٹھے ہوئے مکہ منتری کے خلاف جائے جہاں کے مانگ کرتے ہیں جو کوویڈ ٹیس میں درپڑ ہوئی ہم یہ بھول گئے کہ وہاں پہ آخری منتر پہ جب مکہ منتری پتلا گیا اترا کھنٹ کے اندر تو کیسے پورے پیٹھت کے شریف نسل سے لوگ گئے بنانے کیلئے کی لوگ بانکی سیفہ نہ دیں پروپلر کیا ہے کہ وہ بی جی پی پی تھی بھی سب وہی رہے ایک قدم آگے جل کے ہو رہا ہے کیونکہ بجبور سکتہ کے خلاف ہو رہا ہے لیکن اس کو یہ تو دکھائے نہیں جاتا ہے یہ دن میں ایک دو پر جلا کے ختم کر دی جاتا ہے اگواروں کو غائب ہو جاتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ ہے نہیں جبکہ سچ یہ ہے کہ بی ٹی پی کے ہر رات کے ہر اسٹیٹ اندر آج کی تاریخ میں درو کے سیدھی ہے رات کو جہرام تھاکو کو بلائے گیا کی با چلتے یہ ہوئی نا بات ان کے امیلے کو لانے کی بات ہو رہی ہے ہو رہی ہے نا بات تو یہ کہنا غلط ہے کہ بی ٹی پی میں رات و رات ہوتا ہے اور خبر نہیں لگتی خوال یہ کہ پترکاروں کو خبر نہیں لگتی اور لگتی ہے تو پترکار جنتا کے ساتھ ساجہ نہیں کرتے ہیں سپاک گردیر سپل جی کے لیے آج آنند کا سمیہ ہے وہ یہ یقین کے ساتھ ہے کہ سارے راجعوں میں بھاجبہ میں ویدرہوں کی استثیتیاں ہیں بغاوتی انداز میں لوگ ہیں تو کھل ملا کے بڑی سمبھاوناوں کے ساتھ میں گردیر جی اپنی پارٹی کو دیکھ پا رہے ہیں لیکن سنیتا دکھدل جی کے پاس چلتے ہیں اور سنیتا دکھدل جی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کے تمام چہرے سروانند سونوال یدو رپا تریویندر سنگھ راوت تیرہ سنگھ راوت ویجے روپانی تھوڑا یہ طرح تو بتائیے سنیتا جی ان سے کسور کیا ہوگا گلتی کیا ہوئی چوک کیا ہوئی اپراد کیا ہوگا جس کے چلتے اس قدر اور ان کو ان کے دیتوں سے مکت کر دیا گیا سمجھنا چاہتے ہیں کہاں پارٹی کی منشائے پوری کرنے میں چھوک گئے کہاں جنتا کی اپکشائے پوری کرنے میں چھوک گئے یا دونوں کی اپکشائے پوری کرنے میں چھوک گئے تھوڑا روشنی تو بے دیکھئے یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کہیں کسی کا کوئی کوئی گلتی ہے یا کہیں کوئی چھوک ہے یا کہیں کوئی دکت ہے اس کی وجہ سے کسی کو بدلا جائے کیول اور کیول بھارتی جنتا پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ ایک بوس کا کارہ کرتا جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا کہ شاید اس کا نمبر کبھی راستی ادھکس کے لئے آ جائے اور اگر میں بات کروں کہ خود امیت شاہ جی جو ہے وہ کسی سوے میں جب وہ کیول 17-18 سال کے تھے تو انہوں نے بوس ادھکس سے اپنی راجمیتی شروع کی اور وہ دیش کی راستی ادھکس بنے بھارتی جنتا پارٹی کے راستی ادھکس بنے اور آج جو ہے وہ برہ بنتی ہے تو یہ ہماری بھی پارٹی ہے یہ جو ہے وہ کارہ کرتا کی پارٹی ہے یہ کوئی پریوار کی پارٹی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کو پہلے سے ہی کنیشت ہے کہ آنے والا دھکس جو ہے وہ کون ہوگا آپ تو وہاں پر بھی بڑے لالے پڑے ہوئے ہیں کسی میں سمیہ سے یہ اپنے سنگچن کو ہی سنوال نہیں پا رہے ہیں یہ سرکار میں نہیں ہے جب کوئی سرکار میں نہیں ہوتی پارٹی تو اس کا ڈائی تو یہ بنتے کہ وہ اپنے سنگچن کو مجبوط کرے جیسے کہ بھارتی جنتا پارٹی نے کیا لیکن ان کے یہاں پر جا ہو رہا ہے کہ آج تک ان کے جو کارے کرتے ہیں وہ یہی سمجھ نہیں ہی پا رہے ہیں کہ وہ کس کو اپنا عدیش مانے کبھی کوئی کارے کاری عدیش بن جاتا ہے اس کے بعد پتہ لگتے ہیں کہ جو دوسری عدیش بنائے جائیں گے آپ ہریانہ کے اندر کیا ہو رہا ہے پچھلے کتنے سالوں سے جو پہلے پدیش عدیش سے ان کو کی مجھے ہرانے کا سواگیت جو پر آپ ہوا سنگچن سے وہ اس کے بعد راجنیتی میں ہی جو ہے اس کے بعد انہوں نے کانگریس پارٹی کو چھوڑ دیا میں یہ جھکشہ بنی آج ان کے سنگچن جو ہے وہاں پر کوئی سنگچن میں کچھ نہیں ہے تو ہماری جو بھارتی جنتا پارٹی ہے اس کے اندر ہر کارے کرتا جو ہے من کے اندر ایک اگر کوئی راجنیتی میں ہے تو نیچرل بات ہے کہ ان کی کمیتوں کانشاہ بھی رہتی ہے تو وہ یہ سوٹ سکتے ہے کہ ہے اگن کا بھی نمبر کبھی پڑ جائے اور مکشہ منتو ہی بن جائے تو جو نئی جس کو کہتے کہ نئی جنریشن ہے یا کہ جو نئی لائن ہے جس کو موقع اگر کہیں دیا جاتے ہیں تو وہ بھارتی جنتا پارٹی میں دیا جاتے ہیں تو میں تو کہوں گے کہ یہ جو ہے چیز نیتر تر جو ہے اور تبھی جو بھی ہماری جو وہاں پر اس ویڈان سبھا کے جو سبھی ویڈھائیت دل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اپزرور بقائدہ جو ہیں وہ کینجل سے جاتے ہیں ان سے بات کرنے کے بعد اور یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے کچھ بدلاؤ کرنا چاہیے تو اس سے اس آپ سے بدلاؤ کیا جاتا ہے ہمارے اگر یدورپا جیتی بات کریں تو ہم کتنے سینئر کتنے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیں کتنے سالوں سے جو راجنیتی میں ہیں اور کتنے سمیں سے وہ جو ہے مکشہ منتری بھی رہے کتنی بار مکشہ منتری رہے اور اسی طرح سے جو ہے اگر میں بات سنوں روپانی جی جو ہیں وہ بھی پچھلے پانچ سالوں سے ہیں جو ہیں وہ مکشہ منتری سے اور سونوال جی نے پورے پانچ سال کا جو ہے اپنا ٹینیور پورا کیا اور جو ہے تو اس لیے یہ کیول اور کیول بھارتے جنتہ پارٹی کا کارہ کرتا آپ نے آپ کو یہ محسوس کر سکتا ہے میں بینہ رضا پورا سنیدہ جی آپ کو بیج میں روکتا ہوں آپ نے بھی ایک بڑا دلچسپ ادھرڑ دیا ہے کہ اگر آپ کی گھر کی عجت کی ہانڈی چورہ پر کیوں فوٹ رہی ہے تو اس کا جواب دینے کے سان بھائی بہتر ہوگا کہ پڑوز کے بہلے میں کس کے گھر میں کیا ہوا ہے اس کے سندر میں ٹکپڑی کر دی جائے لیکن میرے سوال ختم نہیں ہو جائیں گو اس سے آپ نے کہا کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹا کار کرتا کہ سندر میں بھی امید کر سکتا ہے کہ اسے یہ مہتو مل سکتا ہے اسے یہ پد مل سکتا ہے بہت اچھی بات ہے پر ابھی کا ادھرڑ تو یہ بتا رہا ہے کہ کتنی اچھا کر لو آپ کو کبھی بھی کان پکڑ کے باہر بٹھائے جا سکتا ہے کل ملا کے اس کا ادھرڑ ثابت کر رہے ہیں اسے پرمان سہید بتاتا ہوں سردنل سونوال پانچ سال آپ نے مکہ مندری بنا کر رکھا چونام میں گئے پارڈی اسم جیسی جگہ پہ ستہ میں واپسی کرتی ہے بدلے میں ملا کیا ہمنت ورسو سرما یہی ہے مہنت کا پرسکا سوال کیسے یادروپا پارڈی چھوڑ گئے تھے پارڈی کے عجت کا فالودہ ہو رکھا تھا ہاتھ بیٹھ جوڑ کر واپس لائے مکہ مندری بنا نے دو سال بعد ہی نکال باہر کیا نئے ناموں پہ آ جاؤں تریوند زنگ راوت سنگ سے دکشت ایماندار مہنتی کرمٹ ایسے وششڑوں کے ساتھ آپ سوی نوازتے تھے راتوں رات ہٹا دیئے گئے تیرہ سنگ راوت نئے ویکتی کا موقع آپ کی شبدوں میں بودھ کا کارکرتا بھی راشنے دکشتر بہو سکتا ہے تیرہ سنگ راوت اس کو ادھارت دے چار مہینے بھی نہیں چلے ہٹا دیئے گئے جاننے میں دلچسپی کیونکہ اتنی ہے اس کارکرم میں کہ آخر ایسی کرتودے کیا تھے ان سب کی کیونکہ ہٹائے گئے اس لئے اس شبد کا استعمال کرنا پڑا ایسی کیا پراد ہوئے ایسا کیا دوش ان کے سر لگا ہے جس کے چلتے جن ویجائے روپاڑی کو آنندی بین پٹیل کو ہٹا کے مکہ مندری بنایا جیت کر بھی لائے انہیں چناؤں سے این پہلے ہٹا دیا آپ تو جگیا سو مہیلا ہیں کرمت ہیں پور پشاہزنی کا ذکاری ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے جہن میں ویچار تو آتا ہوگا کیوں اس کا کوئی اتتر خوجبہ ہے آپ کیوں کا دیکھیں ہیوانچو سے میں پھر وہی بات سوں گے کہ وہ بہت سمیر تک جو ہے وہ مکہ مندری رہے اور ہماری بھارتے جنسہ پارٹی میں جو ہے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک محسو کانک کا پپال کر اور آپ اسیس کے اوپر ایسے جم جائیں گے ایسے بیٹھ جائیں گے کہ کوئی آپ کو پکڑ کے گھلا نہیں سکتا اگر آپ کو گھلانے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ آپ بار بار اس کو دھمکی دیں گے کہ جس طرح سے تائے ہریانا کی بات تریں ہم تائے پنجاب کی بات تریں آپ نے ابھی خود ہی کھل کی کیا ہو کیا رہا ہے اگر آپ اس طرح سے کمپیریزن تریں گے تو آپ بلتو بش روک سے دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر کارہ کرتا جو ہے اس کو چھوٹے سے چھوٹا کام دیں تو بڑی خوشی خوشی کرتا ہے بڑے سے بڑے اوڈے پر اس کو دکھا گئے تو بڑی خوشی خوشی کرتا ہے اور اس کو اوپر سے نیچے لے آئے کوئی دکھت نہیں ہے نیچے سے اوپر لے جائیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں نا ایک بار جو بیٹھ گیا کرسی پر تو اس کو بس وہ اس کو تو سیوی پاک کیے کہ کوئی اس کو پھر جو ہے میرے پھر آپ سے سوال ہیں پھر میں چلوں گا عادل احمد خان جی کے پاس ایک بار پھر دہراتا ہوں شاید کوئی اتر آپ کھوش پائے مانیہ نریدر مودی جی بارہ سال مکھے منتری رہے گجرات کے جمعی ہوئے تھے نا ڈاکٹر رمن سنگھ پندرہ سال پارٹی نے مکھے منتری بنا کر رکھا چھتیس گڑ کا شیوراف سنگھ چوہان تیرہ سال بطور مکھے منتری پورا کر چکے پر بنے ہوئے ہیں جس راجے سے آپ تعلق رکھتی ہیں سات سال کا کارکال پورا کر رہے ہیں سب کو جمع کے ہی رکھا ہوا ہے ٹکا کے ہی رکھا ہوا ہے فیوی کول سے چپکا ہوا جو معافی کے ادھارن ہے پر یہ جو ہٹائے گئے ہیں ان میں تیرہ سنگھ راوت بھی ہیں کل عوضی چار مہینے آپ کے سارے ترکوں کو بھی مان لے جائے تو تیرہ سنگھ راوت کے ابرحق کچھ ساجہ کر لیجئے چار مہینے میں ہی کیوں مکھے منتری پورا مکھے منتری ہو گیا دیکھیں ہیوانشو جی ایکنیکلی دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ ان کو بنایا گیا تھا لیکن بہت سی باتوں کو دھیان میں رکھے پھر یہ کہ اگر ویدھائک ہی رہیں تو جو چناؤ کا ایک پرکریہ ہے اس سے ان کو نہیں گزرنا پڑے گا تو اگر سانسد کو آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کو پھر ان کو چناؤ بھی لڑوانا پڑے گا کوئی ویدان سبھا چننی پڑے گی ویدان سبھا جو ہے وہاں سے چناؤ لڑنا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل اس طرح کی ایشو رہے ہوں گے جس کی وجہ سے جو ہے ان کو اور پھر وہ سانسد تو ہے ہی وہ سانسد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے بلکل ایک طرف رکھ دیا ہو سانسد تو وہ ہے ہی میں آپ کے پاس لڑوں گا سنیتا جی آپ سے سموات کرنے کے لیے لیکن میں آدل احمد خان جی کے پاس جانا چاہتا اور ان سے سمجھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارڈی کا یہ دوند جن راجیوں میں ہو رہا ہے وہاں پہ تیسری طاقت کے طور پر عام آدمی پارڈی کو ایک سمبھاونا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے چاہے وہ گجرات کے صندر میں چاہے وہ ترہ کھڑ کے صندر میں ہیں اسی لئے آپ کی موجودگی ہمارے ساتھ بھی ہے آدل جی تو کیا دیکھ پا رہے آپ جس سرکار اور جس ستہ کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے آپ ان راجیوں میں سکری ہیں وہاں کی یہ اتل پتھل وہاں کی یہ بیچینی وہاں کی یہ کھلبلی کس لیے دیکھے اکسا پڑے عرصے سے اس دیش کے اندر کانگریس اور بھارتے جنتہ پارٹی دونوں ایک سویدھا جنک میوزکل چیئر کا گیم کھیل لہی اپنے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کبھی بھارتے جنتہ پارٹی پچھ میں ہوتی ہے کبھی بھارتے جنتہ پارٹی بھی پچھ میں ہوتی ہے کبھی کانگریس پارٹی پچھ میں بھارتے جنتہ پارٹی مضبوط پچھ دے پایا اور کانگریس پارٹی مضبوط پچھ دے پائی آج اسططی یہ ہے کہ جب عام آدمی پارٹی ان دونوں راجیوں میں پرویش کر چکی ہے اور عام آدمی پارٹی نے دلی کے عربند کیجری وال جی کے وکاس مادل کو لے جا کر اترہ خند اور گجرات کی جنتہ کو اس وکاس مادل سے روگر کرایا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی سبھاؤں میں ہزاروں کی بھیر جٹ رہی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے نیتاؤں کو سننے اپار سمو عمر کر آرہا ہے تو یہ بھارتے جنتہ پارٹی کے اندر جا گی کہ اب وہ جو فرینڈلی اپوزیشن کا ایک گیم چل لہا تھا ان دونوں کے بیچ میں نیچرل اپوزیشن کی طرح عام آدمی پارٹی وہاں جا کر کڑی ہوئی ہے اور ہم نے دونوں جگہوں پر بھارتے جنتہ پارٹی کو ایک چیلنج دیا تھا کی یا تو آپ کو کام کرنا پڑے گا اور یا تو گدی چھوڑنی پڑے گی ہمارے چیلنج سے گھبڑا کر بھارتے جنتہ پارٹی نے دونوں جگہوں پر مقمنطری بدلنے کا کام کیا ہے پر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل پر ڈاکٹر صاحب یہ نیم پلیٹ بدلنے سے مقمنطری کا چہرہ بدلنے سال سے گجرات کے اندر بھارتے جنتہ پارٹی راج کر رہی ہے آپ دیکھئے کہ گجرات بھارتے جنتہ پارٹی کی سالہ ہے اور اسی گجرات کے اندر صورت جہاں بھارتے جنتہ پارٹی کا گنج سے مانا جاتا ہے وہاں ہال کے نکائے چناؤوں میں عام آدمی پارٹی نے ستائیس سیٹے جیت کر ایک پرچند بہمت پرات کیا ہے اور اس بات کی ایک گواہی دے رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی اب فرینڈلی جو ایک اپوزیشن اور پوزیشن کا گیم چل رہا تھا اس کو ختم کرنے کے اتراخند اور گجرات پہنچ چکی ہے اور ایک نیچرل پوزیشن کی طرح عام آدمی پارٹی کھڑی ہوئی ہے ہمارے آہٹ سے بھارت جنت پارٹی خبرائی ہوئی ہے پوری طریقے سے اور اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مکہمتریوں کو بدلا ہے تو میں جو سنیدہ دگل جی سے سوال کیا اس کا اتر عادل احمد خان جی پر خان صاحب میجے یہ جان نا ہے کہ ایسا انوٹھا موڈل آپ نے پرستط کیا دلی کے اندر جس کے چلتے گجرات اور اترہ کھڑنے میں بھاجبہ کی جمین ہل گئی ہے پر یہ کیسا موڈل تھا کہ جب لوگ سب چناؤ ہوئے تو عام آدمی پارٹی کے ساتھوں پرتیاشی جمانہ جب تک کرانے والی حالت میں دکھائی دی ہے تھوڑا روشنی ملے نکاح چناؤ صورت میں پورے گجرات اتنے بڑے میں ستہ سیٹے ملگئیں تو وہ آپ کی اپار لوگ پریتہ کا پریچائے گئے اور جس دلی میں آپ نے انوٹھا موڈل قائم کیا ہے وہ کونسی لوگ پریتہ کے پیمانے کے تحت ہوتا ہے تھوڑا جاننے میں دل چناؤں کے بات بھی میں کہا جیسے پہلے میں نے کہا کہ کانگریس اور بھارتے جنتہ پارٹی ایک سویدھا جنہ کا پوزیشن اور پوزیشن کی طرح گیم کھیلتی رہی ہے اس چناؤں کے بات ڈلی کے اندر بیدھان سویدھا چناؤں ہوئے جس میں کانگریس پارٹی کی ادھ سیٹوں پر زمانت نہیں بچی اور بھارتے جنتہ پارٹی بھی دلی میں جا کر کھڑی ہو گئی آج ڈلی کے اندر دیش کے لوگ رہتے ہیں ڈلی دیش کی راج دانی ہے ڈلی کے اندر پورے دیش کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں سے جو اربند کیجری والجی کا بلکہ دیش کے دوسرے ہستوں میں ہو رہی ہے مجھے شرونگرگجی کے پاس جانا ہے لیکن سپل جی کافی دیر سے اسٹر شیف کرنے جا رہے ہیں یہ بار ان سنتے ہیں اور پھر اب تک کی چرچہ کے ایک سمیقشاہ شرونگرگجی سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں جی سپل جی سپل سمانسو جی کچھ پاتے تا بیجی پی اور احمد پاتی بیجی پی روی اور اس کا بھی جواب جنب بہت ہے اور وہ یہ کہ عام کرے کرتا بیجی پی کنڈر چاپ پچھ چاہتا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن سمتے کہ وہ دیش کو یہ اعجی رہنے دینے کہ آپ کانگرس جو دیتا رہے من مون تین رہے گریبی کے اوپر 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 جنب سارے نیتا جنب پی 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 ، گاندی فیملی ایک آزادی گاندالوں پی نکلی اوپر اوپر اکشیر مڈا بہت سارے نیتا ایسے ہیں آپ کے پردیش کے مکھے میں پری ہیں وہ کون سے کوئی مراثر لے کے آئے سکتہ میں نہیں لے کے آئے تھے نا تو بہت سارے ایسے ہر لیول پر لوگ ہیں جن کا بچپن گریتی میں پیدا جنہوں نے سنگرش کیا ہاں وہ سفلتا کے پائدان جڑتے جائے جبکہ آرکہ بی جے پی کے لوگ جیوان پر صرف پرچارک بنے رہے ان کے پاس مطرشاستی انبھاؤ رہا نہ ان کے پاس کوئی ایسے سفلتا کے پہمانے رہے اسیے وہ اپنی گریتی کو زدہ کو دہا کے بنانے میں کامیاب رہتے ہیں پہلی بات یہ دوسری بات آم آنکھ پارٹی کی بارے میں تو ایک بہت پہلے جب میں کوئنز ہوتا تھا تو میں ایک سمپاس کیے پڑھا تھا تو میں لکھا تھا کہ ہلڈی کی گانٹ کے چھوک میں پاری آپ ایک ہلڈی گانٹ میں چھوک یہاں پہ کونگیس کو ووٹ نہیں ملا وہاں پہ ہمیں ملا آپ یہ بھی گنوا کیجئے کہ پنجاب کے اندر ابھی سروری میں جب اکھانی نکائے کے چھوکا ہوئے تھے تو نبے پرسنٹ پھانی نکائےوں میں آم آنکھ پارٹی کو ایک دی سیٹ بھی گریتی پنجاب کے اندر جہاں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ترکار بنائیں گے اور یہ دعویٰ پسٹی پارٹی تھا اور سروری میں اپنے دکھاتے تھے سروری سے سو سیٹ آئی کسی تھی آئی تھی دلی کے اندر بکات کے موڈل کو لے در یہ سب سے ایک چکی فٹی ہے نہ آپ کی پاس پولیس ہے وہاں پہ سب سے بڑا خرچہ جو پردیش کا ہوتا ہے آجی سڑکیں کیدر کناتا ہے آجی ہسپٹل کیدر چلاتا ہے آجی سکول کیدر چلاتا ہے لیکن جتنے لوگ آج پاس کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ دلی میں آکے ٹیکس دیتے ہیں تو سرورکلس ٹیکس پہ ٹیک ہمیشہ رہا پھیلی اس میں آپ نے بجلی پانی پی کر کے وہ کی ہے ٹیک ہے لیکن انفرسٹرکچر کا کیا حال ہے ابھی بارش رہی ہے دلی والوں نے ایسا دیکھا ہی نہیں کبھی ابھی آپ کے پاس روز دسلے دکھتی ہے نا آپ کے انفرسٹرکچر جہاں تھا وہی کھڑا ہو گیا جو شیلہ دکھشت نے بنایا اس کے بعد سے آج تک انفرسٹرکچر پر کام نہیں ہوا ہاں اس پیسے کو جو سہر پر آتا ہے دلی کے اندر چونکہ آپ کو پولیس نہیں دیکھتی چونکہ آپ کو سڑکیں نہیں بنانی آجی چونکہ آپ کو آجے ہسپیٹل نہیں کرنے چونکہ آجے سکول نہیں کرنے یہ پیسہ لیکن ہے اس پیسے وہ آپ فری بھی لگاتے ہیں بھی بھی پانی فری دیکھے کر رہے ہیں آپ کی سٹیٹ میں ترکاروں کو یہ بھی کرنا ہوتا ہے یہ بھی آپ دھیان میں رکھیں یہ کہنا ہے گردیر سنگھ سپل جی سپل جی کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کے صدر میں کیول گاندی پریوار کو باجپا دیکھتی ہے جہاں دیکھتے ہیں آپ کا گاندی پریواری دکھائی دیتا ہے کیا کرے سپل جی لیکن میں آپ کے پاس آؤں گا سپل جی شوان جی ہمارے ساتھ میں ہے شوان جی سے مجھے اس پہ ایک وستر ٹپ پڑی کیا پیکشہ ہے کہ بھارتی جندہ پارٹی نے جیسے کوئی کھلاڑی تاش کے پتے فیٹتا ہے ویسے آج کل مکھے مدری کو فیٹا جا رہا ہے ترک دیئے تھے سنیدہ جی نے کافی لمبے سمیں تک تھوڑی جمیں رہیں گے سب کو موقع ملنا چاہیے پانچ پانچ سال رہ لیے کتنا جمیں گے لیکن پانچ مہینے بھی نہیں جم نے دیا جا رہا ہے ایسے ادھارن بھی ہیں چناؤ ہروا دیں گے اس لیے بدلا جاتا ہے یہاں چناؤ جیتوانے کے بعد بھی بدل دیا جا رہا ہے تھوڑا درشتی دیتے ہیں شمد جی کیا ہے اس کے پیچھے اور اگلی باری کس کی دکھائی دے رہی آپ کو آپ کی درشتی میں کس کی گردن کلم ہونے والی ہے چیزیں آپ کے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سپل جی نے کہا جو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتری نے جو کہا دیکھیں میں کانگریس کی راجنیتی کو بھی بہت 1980 سے تو دیکھ رہا ہوں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نرواجیت ویدھائی کو کبھی عدکار ملا ہو کہ وہ کانگریس میں بھی اپنا پرتی ندھی چنگ لیا 1980 میں شیو بھانو سنگھ سولنگ کی کے ساتھ ادھکانش ویدھائیت تھے جب وہاں پریوکشک کی کوسٹکی میں جب گنتی ہوئی پر ان کو نئی مکہ منتری بنایا گیا اور جن سنگھ کے دباؤ کے قارن وہ ان کو شیو بھانو سنگھ سولنگ کی کو کانگریس میں ڈیپٹی چیز سے بنایا گیا کانگریس میں مجھے پتا ہے کی مکہ منتریوں کو آر کے دوان یا شپال کپور یا انڈرہ جی کے نواز اسطان سے ان کے جو اسسسٹینٹ تھے جارج یا اس طریقے لوگ کیسے چلاتے تھے تو اس چیز میں ہم کو نہیں جانا چاہیے اور بھاتی جنتہ پارٹی میں تو جس طریقی ستی ہے وہ بہت ہی خراب ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کی کانگریس میں کیا تھا اور بی جی پی میں کیا ہے میں میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کیسا کیوں ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا آپ کا شاید یہی سوال ہے ایمانشو جی ملکل لیکھیں یہ اس لئے ہو رہا ہے ایمانشو جی جو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ پردھان منتری کی جو پکڑ ہے دیش پر کمزور ہوتی جا رہی ہے اور لوگ پیتا ان کی لگاتار گر رہی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اب وہ دو ہزار چونگا والی اس کا جو پرمک کاران ہے اس کا جو پرمک سنکے تھے میں آپ نے جو جو گزے روپانی کی بات کہی کہ گجرات میں پاٹی دار کو مکش منتری بنایا گیا موپرندر پٹیل کو وہ پہلی بار ویدھائک بنے اور گھاٹ لوگیا سے جہاں سے کہ آنندی بن پٹیل ہوا کر دیا ان کو ٹکٹ دیکھ کے جتایا گیا آنندی بن پٹیل تھی پر ان کو ہٹایا گیا تو پاٹی دار کا جو ایشو تھا وہ آنندی بن کے سمیے بھی تھا دوہزار دولہ میں بھی تھا اور تب پردان منتری بہت ہی طاقتور تھے انہوں نے اس کیس کی چنٹہ نہیں کی اور انہوں نے امیش شاہ جی کی ناراضگی کے کلتے یا کسی اور کارڈنوں سے کیونکہ امیش شاہ جی ناراض رہتے تھے ایسا میڈیا میں نکلتا تھا گجرات کے تو آنندی بن کو ہٹایا گیا اور ویجے روپانی جو پاٹی دار نہیں تھے وہ جین بنیا ہیں ان کو لیا گیا دوہزار سترہ کی چناؤں میں بھارتی جنتہ پاٹی کو وہ سب سے کم سیٹیں ملی سو سے کم سیٹیں ملی اور بہت بری حالت رہی اس کے باوجود روپانی کو بنا کے رکھا گیا تو آپ کو یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ دوہزار سترہ کے تک یا دوہزار اٹھارہ تک یہ اس سے بھی چلتی رہی کہ ران منطری کی طاقت پر پاٹی کو ضرورت سے زیادہ بھروسہ رہا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا پریوتن ہے کہ اس میں بھارتی جنتہ پاٹی نے پورا کا پورا اپنا گیئر چینج کر لیا ہے اور وہ جاتی آدھارت راج نیتی پر اتر آئی ہے پوری طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ جندرشن یاتراؤں کو دیکھیں OBC کے منطریوں کا کو جس طرح سے پدوں پر بٹھایا گیا ان کو مہیمہ منڈیس کیا گیا کہا گیا کہ بدھان منطریوں پر OBC سے ہیں تو اب جو ہوا ہے کہ گجرات میں پھر سے پاٹی داروں کا جو دباؤ اتنا بڑا کہ ایک پاٹی دار کو لائے گیا اب اس میں کئی نام تھے آپ اگر دیکھیں پرکھل پٹیل تھے منصور مانڈویا تھے نتن پٹیل جو سویم ڈیپٹی چیف ونسٹر تھے روپان جی کے سمیں وہ تھے پرشوتم روپالا تھے یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پٹیل تھے اس کے باوزود یہ جو سجن ہے وہ پرنجی یہ آنندی بین کے ریکٹی ہے آنندی بین کو ساپی مانتے ہیں اپنا منٹر مانتے ہیں ان کو لائے گا پہلی بار بدھائک بنے اور پہلی بار کیسے بن گئے سب ہی جگہ جو اب راجنیتی چل رہی ہے جیسے کرنا تک آپ نے کہا تو وہاں بھی ان کو ہٹایا ہمارے یہ دور اپا کا تو ان کی جگہ ایک لنگایت کو لائے گئے اور وہ لنگایت وہ ہیں جنتہ پارٹی سے بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے گئے اب یہ راجنیتی آپ نے دیکھا کہ ابھی دو دن پہلے یہ کل پردھان منٹری جی علی گرڈ گئے اور مہند پتاپ تنگ یونیورسٹی کی شلانیاز کیا انہوں نے تو وہ ایک کوشش اس طرح کی گئی کہ جاٹ جاٹوں کو اپنے طرف ملانے کے لیے اور جو پسٹمی اتر پدیش کے جاٹ جو اس سمیں مسلموں سے مل گئے ہیں ان کو کیسے پارٹی کے پولڈ میں لائیں کیونکہ مہند پتاپ تنگ جاٹ نیتا کی روح میں مانے جاتے ہیں جبکہ جبکہ انہوں نے اکل بیہاری جی کو ایک انڈیپنڈنٹ کینجیزے کے طور پر چناؤں میں ہرایا تھا اور پردان منطری نے جی نے بغیر نام لیے کہہ رانہ کا یہ ذکر کیا کہ دیکھئے وہاں چار پانس سال پہلے کس طرح سے لوگوں کو ایک سمدائے کے لوگوں کو گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا پوری کی پوری جو راجنیتی ہے اس سمیں جاتی آزاریت ہو گئی ہے تو ان کو لگ گیا ہے کہ جو سارخن میں رگوارداد کو جو رکھا ہو نون ٹرائبل سے ان کو ہٹانا پڑے گا خٹر صاحب جو نون جاٹ ہیں ان کو اب ہٹانا پڑے گا ایک بھاگتی راجنیتی میں جو ایک نیا پیردائم شفت میں اس کو کہتا ہوں پوری راجنیتی میں بھاگتی راجنیتی کے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو گھاتی آزاریت اور پڑاں منتری جو ہیں ان کو پوری کی پوری بیکورٹ کلاس کی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیکورٹ کلاس اس کو لے کر جو ویدیگ لائے پارلیمنٹ میں اس میں مکھ منتریوں کو سوچیاں بنانے کا ذکار دیا گیا پورا کا پورا جو فوکس ہے چیزوں کو لے کر وہ جاتی آزاریت ہو گیا ہے تو اب جو چیز چل رہی ہے وہ یہ چل رہی کہ پردھان منتری جو ہیں وہ ایک چیلنج فیس کر رہے ہیں راجنیتیوں کی طرف سے آپ نے ایک ذکر کیا بہت ہی باریکی سے کیا کہ منتری مندل کے گھتن کو لے کر قدرات میں ٹھوڑی دکھت آ رہی ہے اور اس میں روپانی جی اور تمام لوگ لیکن پٹیل تو اوپن لی جو انہوں نے اوپن پٹیل کی جب گوشنا ہوئی اس کے بعد اس طرح سے ان کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھو تھے تو آپ وہ ناراضگی تو دھون سکتے ہیں تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کہ لوگ پردھان منتری کمزور بھی محضت کر رہے ہیں پردھان منتری کو ان کو اسٹیٹ سے چنوٹی بھی مل رہی ہے کہ اس طرح سے اشانتوں ساپس میں مل رہے ہیں اگر چنوٹی نہیں ملتی ہوتی ہے مانشو جی تو اتر پردیش میں بھی جرگی صاحب کو بدل دیا جاتا ہٹا دیا جاتا کیونکہ اس طرح جو سب سے بڑا راج ہے اتر پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ وہ سب سے انپاپولر ہیں وہاں اور وہاں سبھی ورک کے لوگوں کی ناراضی ہے تو ابھی جو بھارتی جنتہ پارٹی جس کرایسیس میں سے گزر رہی ہے اتھ کا جو مکھ بندو ہے وہ یہ کہ دو ہزار چودہ والی پردان منتری کے سوچے نہیں ہے کہ وہ چاہے جیسا مکھ منتری دیں وہ جتا کے لائے گا ویجے اروپانی نہیں لا پائے اور کانگریس پہ لوگوں کو توڑنا پڑا اور جو آج وہاں بیجے پی کی طاقت ہے وہ بیجے پی پلس کانگریس پہ توڑ کر لائے ہوئے لوگوں کی طاقت ہے میں بیچ میں روگنے کے لئے معافی جاؤں گا ایک سوال آپ سے لینا جاؤں گا پھر گردیم جی کے پاس چلوں گا آپ کے آگلن پر اگر جائے بھی تو سروان دوس سون وال وہ تو جتا کر لے آئے تھے پھر بھی ہٹا دیئے گئے کیا کہیں گے اس کو ایک دوسرا تو جانا ہے تیرس سنگ راوت سنیدہ دگل جی کی دلیل ہے جمعیدار سانسد ہے پور پیشانسر جانا وہ پیفت نہیں ہے ایک سانسد کو ویدھائق بنوان وہ پیفت نہیں ہے پر جس شپت دل آ رہے تھے اس شن پتا تھا کہ چھ مہینے میں اس کو ویدھائق بنانا ہوگا اس دلیل کو تو سوئی کارا نہیں جا سکتا اور ان کو بھی ہٹا دیئے ان پریورتوں پر بھی کوئی درشتی آپ کی ہوگی بہت جی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت مشکل سے اصم کا چناؤ جیتا گیا ہے اور اگر آپ وہاں ووٹوں کا پردیشت دیکھیں جو کانگریس پلس جو ان کے الائز تھے اور بی جی پی پلس جو الائز تھے دونوں کے ووٹوں کو اگر آپ دیکھیں تو بہت تکلیف میں پارٹی بی جی پی پچھلے چناؤ کے تلما میں اس بار جیت کے آپ آئی ہے اور یہ جو ہیں آپ کے حیمد سوا سرما یہ ان کے مقابلے کافی شمتہ رکھتے ہیں وہاں پر آسم میں اس لئے سونو وال کو ہٹایا جانا بہت آوشک ہو گیا اس لئے ہٹا گیا دوسرا اترا تھنڈ میں جو آپ دیکھیں پچھلے چناؤ کے نتیجے تو کانگریس کی مہا میجوریٹی کی کانگریس کے جیزہ ہمیلیز سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی مہا دکی ہوئے کلاش ایجے ورگی انہوں نے اپنے کاریکال میں کیون دو بڑے کام کیے ایک تو ہریانہ میں انہوں نے ہریانہ میں کھٹر صاحب کی بہت پہلے چلی جائے گی اور یہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کارنال میں اس دیم کو لے کر جو سٹین تھا اور کھٹر صاحب بہت دائیگون اپوز تھا تو وہاں پوری کی پوری راجنیتی اس سمیں جاتوں کی راجنیتی چل رہی ہریانہ میں اور کھٹر خند میں تو کانگریس ہمیشہ پورفول رہی ہے تو وہاں پر یہ کھرت سنگ راوات اور کربین سنگ راوات تو جتا ہی نہیں سکتے تھے وہاں جو کانگریس کے راوات ہیں وہ کافی پورفول ہیں اور طرح سے پورفول ہیں تو اس لیے یہ جو دھامی کو لائے ہیں وہ دھامی کی پرسولیٹی کو دیکھیں اسرہ خند میں اور حیمنت بیسوہ سرما کی پرسولیٹی کو دیکھیں آسم میں تو آپ کو لگے گا کہ دونوں کے دونوں فیصلے بہت یوگیتہ پور اور بہت اچھت لیے گئے ہیں یوگیتہ پور اور اچھت فیصلے لیے گئے ہیں شہور جی یہ مانتے ہیں دو فیصلہ کے سندر میں سنیدہ جی پاس آنا چاہتا بیچ میں سشیب لیا ہوں اور سنیدہ جی تا بات کرنے کے لیے میرے پاس میں پارڈی کی درشتی سے بھی سوال لگے ایک میرے پاس بیان بھی ہے بھار جی انتہ پارڈی یہ بتاتی ہے کہ اس کے لیے رائی نہیں تھی کوئی میوہ کا مادیم ہے سیوہ کا مادیم ہے تو اسی پارڈی کے راشتی ادھش رہے ورطمان میں کندر میں منطری نتن گھڑکری جی نے سارجن بیان دیا وہ ساجہ کرنا چاہتا ہوں سنیت جی آپ سے اور اس کے آلوک میں اس کی روشنی میں آپ سے کچھ سمواد کرنا چاہتا ہوں ایک بار سنیں نتن گھڑکری جی 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 پرکر راج نت کی 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 رہا ہے تم میں سے سکھی کون ہے ہاتھ اوپر کرو کسی نے نہیں کیا کیونکہ جو ایمیل تھے وہ اس لئے دکھی کہ منطری نہیں بن مکھے منطری نہیں بن پائے اور جو مکھے منطری بن پائے وہ اس لئے دکھی ہے کہ کب رہیں گے اور کب جائیں گے اس کا بھروسہ نہیں جو راج میں کام کے نہیں تھے ان کو دلی میں بیجا جو دلی میں کام کے نہیں تھے ان کو گورنر بنا دیا جو گورنر میں بن پائے ان کو ایمبیسیڈر بنا دیا اب راج نیتی جو ہوتی ہے سب پارٹیوں چلتا ہی ہے اور میں جب بیجے پی کا پریسیڈنٹ تھا جس کا اُلے کن نے کیا کوئی آدمی ایسا میلا نہیں جو دکھی نہیں تھا تو سنیدہ جی میں سب سے آخری والے بیان پر ہی آپ سے بات کرتا ہوں جب میں بھارتی انتہ پارٹی کا راشتری ادھکش تھا تو مجھے کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو دکھی نہیں تھا وہ پارٹی جو لگاتار جنمانس کو یہ بتاتی رہی کہ ہم تو سیوہ کے لیے ہیں پدوں کے چکر میں ایسی کیوں رہی نتن گڑکری کو آج ادھکش پد چھوڑے نو سال بیچ جانے کے بعد سارجن منز سے کہنا پڑا رہا ہے بڑا خراب معاملہ ہے ایک سوال اور دوسرا سوال اس میں ہے کہ اب آپ کی پارٹی نیتا کو چھوڑ جاتی کی اور چل پڑی ہے اور اس لیے اب وہ نیتا نشانے پر آئیں جن کے چاہتی کے ساتھ سب گرن گڑ بڑا رہے آپ گرہ راجی کے سندر میں ٹپڑی انہوں نے کی ہے دونوں پر آپ کی ٹپڑی ملے دیکھ ہیمانشو جی گڑکری جی کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ بہت ہنسی مزا کرتے رہتے ہیں تو ایک لائٹر وین میں انہوں نے سب کو ہسانے کے لئے اس طرح کی بات کہی اور دوسری بات یہ کہ وہ بات کر رہے ہیں نو سال پہلے جب وہ راشتری ادھاکش تھے اس میں ہماری سرکار نہیں تھی تو اس بات کو یہ بات کہنا کہ وہ پر ان کے لئے سب یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں چاہیے اور اس میں کہ کوئی دور آئے نہیں کہ راج نیتی میں مہتوہ کانگشا تو رہتی ہے تو ایسے اس میں انہوں نے تھوڑا اس کو مزاگ کے وے میں کہہ دیا لیکن یہ کہ کوئی دور آئے نہیں کہ بات جنت پارٹی میں ہی یہ ہے کہ سبھی جاتیوں کو سبھی ورادریوں کو ساتھ لے کر چلنا ان کا سمجھ سے بنا کر رکھ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ ہی جو ٹھونگی کی جو جاتیاں تھی انہی کو پرتنی دفت ملتا رہتا تھا اور بار بار انہی کے پریواروں سے ہی بار بار آپ دیکھ انہی کے پریواروں سے انہی بچے بچوں کو انہی موقع ملتا رہتا تھا لیکن بار جنتہ پارٹی کے سنیدہ دگل جی بار جنتہ پارٹی کی جمہ دار اور لوگ پری سانسط کا کہنا ہے کہ نیتن گھڑکری پور راشتری ادیش ایو ورطمان کندری منتری سرکار کے باتوں کو گمبیرتا سے لیے جانے کی جورت نہیں ہے پہلا سوال دوسرا آپ نے بتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سی جاتیاں ہیں وہ کون کون سے طبقے ہیں جن کے لوگوں کو کوئی مقام نہیں ملا تاکہ گردی سن پلی اپنا ہومور ٹھیک کر پائیں گے آپ بتا دیں گے کہ دیکھیں اس جاتی کو ہم نے دیا دیکھئے کانگریس نے نہیں دیا تھوڑا گیان مردن ہو آپ کے تت جو آپ نے رکھے ہیں تو سمجھ نہ چاہیں گے اور تیسری اور آخری بات جاتی کی اور پارٹی بڑھ چلی ہے پارٹی دار آپ نے ادھارن کے ساتھ تیسری بات ہے میری یہ آپ نے دیکھ ہماری پارٹی میں تیس سال چالیس سال پچاس سال پرانے لوگ بھی ہیں جو آپ اپکشا رہیت کام کر رہے ہیں جب جب جو اپنا بھاشن کرتے ہیں تو وہ بہت سنجیدی سے کرتے ہیں اور آپ بھی مانتے بھلکی بھلکی وپکش بھی مانتا ہے یہ بات کہ جتنا کام گھڑکری جی نے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں کیا پورے کے پورے ہندوستان کی سڑکوں کی کائی پلٹ کر 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 اور سچ میں آپ اپنے انتر آتما سے یہ بات کو محسوس کرتے ہوں گے اور ہم نے بھی بات کو محسوس کی ہے کہ جب بھی کسی ایریا کی کسی سٹیٹ کی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے سبھی سانسودوں کو بلاتے ہیں سبھی ادھکاریوں کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے کہ آپ بتائیے آپ کو کیا کام ہے بہت جتنا سنجیگی کام جو ہے وہ ہمارے آدھر میاں گھڑکری جی کرتے ہیں بہت کم ادھان سنجیگی بیچ میں بہت معافی کے ساتھ آپ کو رکھ رہا ہوں آپ کا آش ہے کہ کام کو گم بیٹا سے لیا جائے جبان کو گم بیٹا دونوں کو گم بیٹا سے لیتے ہیں آپ کی دلیل ایسی کام کو گم بیٹا سے لی جبان کو گم بیٹا سے لی لیا چرچا میں دکھا دیا جب نہیں یہ آپ بھی مانتی ہیں نہیں نہیں سنگیان میں لائی اس پر چند من ہو نا چاہیے سنگیان سنگیان بیٹا ہمانشو جی ان کے پورے آپ اس میں جو اگر آپ چھوٹی سی کلپ دکھا کر اس کے بعد آپ مجھے 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 مانگیں گے تو یہ نائن ساپی ہوگی آپ پورا بھاشن دکھائیے اور پورے بھاشن کے اندر انہوں نے کیا کار کہا سب کو بھی سندرب میں لینا بہت ضروری ہے تو اس لئے اگر کہیں last میں جو تیل برہتی ہے اس میں کوئی مزاک میں کوئی بات کہ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بھاشن کو سندیجی سے نہیں لیں گے اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ تو اس کے کٹیگری کی بات کریں جتنا پرت نیت بھارتی جنت پارٹی جو ہے ہر کسی جاتی کو دیتی ہے اتنا آج تک پہلے کبھی کسی سرکار نے نہیں دیا اور اس بات کا وشلیشن کرنا یہ آپ لوگوں کی جمہواری ہے کہ آپ یہ وشلیشن کریں اور اس کے بات بلکی آپ سپل جی کو بتائیں اور آپ خود یہ notice کریں گے کہ ایسی ایسی جاتیاں جنہوں نے کبھی سوپن میں نہیں سوچ تھا کہ ان کو بھی پرتنیت ملے گا ہماری بھارتی جنت پارٹی نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر رکھا اچھے اچھے پدوں پر رکھا تو مجھے تکلیف بند کمرے کی جگہ چورہ ہے پر کیوں سارجنک ہو رہی ہے سوال ہے نا ہمارشو جی ہمارشو جی آپ ان آنسوں کو یہ کیسے کہ سکتے کہ وہ آنسو جو ہے وہ اپنے آپ کو مکھے منتری بنانے کے لئے گرے تھے وہ اس لئے بھی ہو سکتے میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے میں نے نیتن گڑگری کا بیان سنوائی آپ کو نیتن پٹیل جی بھی بیان سنوا دوں پھر آپ پورا بھاشن سنوائی گا انہوں نے جو اپنا دکھ ویخت کیا وہ میں آپ سے سارجنک کروں گا لیکن گردیب جی شیپ کرنے جا رہے ان کی بات بھی سنتے ہیں پھر جو جاتیاں پچھڑ گئی تھی اور بھی زیادہ جن کو پتیل دیتر نہیں ملا اس پہ کام کیا ہے یہ رکار کرنے واری بات ہے اس میں کوئی ہم کو گریب نہیں ہونا چاہیے لیکن جاتی چونکہ بھارت کی ایک تفریت ہے جاتی کو پتیل دینا جاتی دلوان کام ہے وہاں تک بات ٹھیک ہے اس کے بیان جو بی جے پی نے کرنا شروع کیا ہے کہ دیش کے نائکوں کو جاتی میں پاتھ شروع کیا ہے ابھی راجہ مہیندر پتاب کی بات چار جزیتہ کے طور پر آپ نے پرسط کر دیا کون راجہ مہیندر پتاب وہ راجہ مہیندر پتاب جنہوں نے انیس تو پندرہ میں نرواز سرکار آرد کی پہلی بنائی اور اس نے مکتر حمد دی کس کو رکھا بھوپال کے برکت اللہ خان کو اس کے اندر گھوم ملیسٹر کس کو انہیں نام کیا وہ جو کی ہندو مسلم ایک تا کی نسال رہے جو لینن کے دوست رہے آپ ان کو جان ریڈر میں کر رہے اور یہ نہیں آپ دیکھئے پچھتے دو تین سالوں کے اندر سردار پٹیل وہ پارٹیدار ریڈر ہو گئے گاندی جی چطر بنیا ہو گئے اگر آپ چکھو تو چندر شکر آزاد ان کی جانتی کے پر منایا جا رہا ہے تو یہ جو چیز شروع ہوئی ہے کہ دیش کے نائکوں کو بھی جاتی میں گوانٹ رہے ہیں یہ کوئی سرانی نہیں ہو سکتا یہ گردی جی کا کہنا ہے آدل احمد خان جی بات سن لیتے ہیں آدل جی سنیتا جی کی بات سے سہوت ہوں بھارتے جنتا پارٹی کے نیتا بھارتے جنتا پارٹی کے لوگ اکثر چیزیں مزاق اور جملے میں ہی بولتے چاہے وہ مہلہ سرچھا کی بات ہو چاہے وہ مہنگائی کی بات ہو چاہے وہ بیروزگاری کی بات ہو چاہے وہ چھاتروں کی بات ہو چاہے وہ نوجوانی کو بات ہو چاہے وہ کسانوں کی بات ہو انہوں نے جتنے وعدے کی اس کو بعد میں انہوں نے زملہ بتا دیا آپ دیکھیں آج دیس کا ہر ورک پریشان ہے مہنگائی چرم سیمہ پر ہے انہوں نے کہا تھا ہم مہنگائی کم کریں گے پر یہ مزاق تھا میں ان کی بات سے سہمت ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چھاتروں کو ان کو اچھی سچھا دیں گے پر یہ مزاق تھا میں ان کی بات سے سہمت ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بے روجگاروں کو روجگار دیں گے پر یہ مزاق تھا میں ان کی بات سہمت ہوں انہوں نے کہا تھا کسانوں کو ان کے فصل کا اچھی تمول دیں گے پر آج آٹھ مہنے سے زیادہ سمجھ ہو گیا ہے اور دیش کا کسان گرمی سردی اور پرسات میں اپنے گھر سے باہر سڑکوں پر لیٹا ہوا ہے ان کے اوپر بھارتے جنتہ پارٹی کی پولیس لاتھی مار رہی ہے یہ مزاق تھا بھارتے جنتہ پارٹی اس بات میں سہمت ہوں انہوں نے کہا کہ ہم دیش کے لوگوں کو مہنگائی کم کریں گے آج آپ دیکھ پٹرول سو روپے سے پار ہو گیا دودھ دیکھ دال دیکھ تیل دیکھ چاول دیکھ سب کچھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے خان صاحب نے ہمیں ایک لمبی فیرس گنا دی کہاں آپ نتیم گھڑکری کی بات کو مجا مجا میں لے جانے یوگ ہے گو کی سال کا ایسا بہت کرتا یہ خان صاحب کی دلیل میرے پاس سمی سی میں سپل جی میں آخری ٹپڑڑے شرون جی کے پاس روک کرنا چاہتا ہوں اور شرون جی نے اشارہ کیا تھا ہریانہ کے سندر میں پر آپ سے جان جی آپ نے بتا کتار میں شرون گری جی کو دکھائی دے رہے جن کے بھوش کو لے کر ہم چندت رہ سکتے ہیں یا اپنے کچھ بتروں کے سندر میں امید رکھ سکتے ہیں سب راجیوں میں مجھے لگ رہا ہے ہمانشو جی سد جگے پریورتن ہوں گے اور ایک نئے قسم کی راجنیتی جو دیش میں آپ کو ایک چیز نوٹ کرنا چاہیے جو آپ کریں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سوڑنوں کی راجنیتی کو تیار کر دیا ہے اس کو ووٹ ہندو گیا ہے اور یہ جو بڑا فرک آیا ہے اس کا جو چیلنج ہے وہ آج اس پردیش میں سماج وادی پارٹی یا کانگریس اور بی ایس پی سب کو محسوس ہو رہا ہے یہ ایک بڑا شفٹ جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے جو جاتی پر بھی آدھار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کرنا چاہتی ہے یہ کوئی بڑی چیز ہے جو راج نیتی میں ایک نئے دور کا مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہندو ووٹوں کے سندر میں آگرے تو رکھتی ہے پر اب اپنی راج نیتی کے کندر میں پچھڑے کو لانا چاہتی ہے جس پارٹی کے سندر میں بھروسہ رہا کہ اس کے پارٹی پارٹی ہوگی نہ دھرم ہوگا اس کی سمکشہ کے نتیجے میں اگر شون کر جیسا سنجیدہ پترکار یہ ٹپڑڑی کر رہا ہے تو یہ پورے دیش کے لئے سوچ کا وشے تو ہونا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بھی بھاج بھاج بھانی بھانی دیش ہے کوئی سنگ اس کی آدھار بھومی ہے تو سنگ تو ما وصلے کے سندر میں ہی جائے گوش کرتا ہے تو کیا اس پرکار کی سیاست کو دیش کے لئے بہتر مانا جا سکتا ہے بیچار کریں بہرحال آپ سبی مہمون کو بہت بہت دھنیوات ہمارے طرح چرچہ بننے کے لئے کل ملا کر کارکرم کا نشکش آخری طور پر یہی ہے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ نزدیک بھوش میں تھم اور سر ہمیں تلوار سے کٹتے ہوئے دکھتے ہیں لیکن کل ملا کر اس پریسطی پر رہا زندوری نے کمال کا شیر دکھا اور وہ شیر بھاجبہ کے ساتھ کانگریس کے لئے شیر انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منجور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے بھاردی انتہ پارٹی جنگ کے ہی موڈ میں رہتی ہے ہمیشہ چنہوی موڈ میں رہتی ہے اور اسی لئے بھرپور رہتی ہے دیکھیں انیراج نیتک ڈل اس مقابلے میں کون سے نئے اس اور کون سے نئے شخص لے کر آتے ہیں لیکن آج کی اس کرکم میں اتنا ہی کل فرم ملیں کے نئے شکردات کو دیکھیں ڈال quý ڈال ڈال وب 三 ڈال 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 موسیقی